اسلام علیکم میں ہوں سونیا ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد نیوز چلتے ہیں اب تک کی اہم خبر کی جانب ہی علاقے میں جہیز نہ لانے پر نو بہاتی دلہن پر سسرالیوں نے ظلم کی انتہا کر دی سونیا بی بی کو جہیز نہ لانے پر خاوند یاسر اور سسر جاسین تشدد کرنے کے ساتھ سگرٹ سے جسم داگتے رہے اور نازک ازا کو نشانہ بناتے رہے خاوند اور سسرالیوں نے مل کر سونیا بی بی کے سر کے بال بھی کار دیئے پولیس تھانا گڑا موڑ مظلوم ختون کی داز رسی کرنے کی بجائے کسی اور علاقے کا وقوع کر کے مقدمہ درج کرنے سے انکاری ہے جبکہ متاثرہ خاندان انصاف کے لیے دربدر کے دھکے خانے پر مجبور ہے متاثرہ سونیا بی بی نے والدین اور اہل علاقہ کے ہمراہ اتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم بااثر ہے اور پولیس ان کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے بہانے بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے میرا نام سونیا بی بی ہے میری امی اور ابو گھر پے نہیں تھے میرا سائیں اور سوارا آئے نے دو آدمی تھے انہا نے نکاب لیا انہا نے منو آجا مرے نال میں حقا میں نہیں آنے میری امی ابو گھری کوئی نہیں انہا نے میرے تو موڑ رمال رکھا ہے تے کار پانے جو لازندرہ انہا نے منو نہیں پتا کتھے لائے گئے نے کتھے لائے گئے میرا نالا نے جاتے کی تھی میرے وال کر دیتا میرا انگوٹا بھی کر دیا میرے پام بھی کر دی مجھے انساب چاہیے مجھے انساب چاہیے مجھے انساب چاہیے میری بچین کوکے لیا گیا انسان سدد کیتا انہوں نے مارے آنے جہیزہ رولا ہے جہیزہ مانگ دیا بہت جاتی کیتے نے میری مزارہ سے ہاتھ جوردہ نواز چھباد شریف دے جہیزہ رولا پایا جہیزہ رولا پایا میری بچین باہر کار دیکھا انہا گریب بندیاں سے کیتو جہیزہ دیگے کیتو سونا پائی جی یہ تصدد کیتا نے موڑے دو چھے سال پورا اگر اس کے بیٹھی مڑا آئے ہیں چککے لگے گئے تو سانوی انساب چاہیے ساری بچین انہا ظلم کیتا سانوی انساب چاہیے متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اور آر پیو ملتان سے نوٹس لیتے ہوئے فل فور کاروائی کرتے ہوئے انصاف کی فرامی کا مطالبہ کیا ہے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے